میں بولوں گا وہ یہی ہے کہ چیزوں کو لیٹ گو کرنا اور اللہ کے سپرد کرنا کہ بھئی جو کر رہے اللہ کر رہے اور جو اللہ کر رہے ٹھیک کر رہے جب ہم اپنی جیسے مجھے ایک فیر آف ڈیتھ بیچ میں ڈیولپ ہو گیا اب موت سے زیادہ خطرناک موت کا ڈھر ہے تو میں نے حضرت واصف ورمت علی کی کوارڈیو سنی تو اس میں کہتے ہیں کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور یہ وہ وقت سے پہلے آنی سکتی وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی تو تم پریشانی کس چیز کیلئے رہے فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے چلتا پھرتا رہے راضی رہے کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے تو کہتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہو تو بس اس میں یہی ہے کہ گلے شکوے اب دیکھیں اللہ کا دیا وہ غم وہ بھی کسی وجہ سے آیا ہے وہ اللہ کے قریب کرنے آئے وہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے مخلوق کا گلہ خالق سے خالق کا گلہ مخلوق سے اور پھر وہ نیگٹیویٹی بڑھتی ہے بڑھتی ہے وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے تو بس بہترین حل یہی ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی اللہ سنگے جیون بازی تو بس یہی فارمولہ ہے اور غم انکزائیٹی ڈپریشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں باز اوقات تو ڈپریشن بھی اگر اس کو ہم ایب نارمل سیڈنس بول دیں تو ایب نارمل سیڈنس یہی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق کا نام ہے وہ غمت جیسے میرے پاس یہ سٹوریز ہیں کیونکہ مجھے میرے پیشنٹس نے بڑا حوصلہ دیا کیونکہ میں اس کو بھی ایڈمٹ کروں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دو طرفہ ہوتی ہے مجھے ایک ڈاکٹر کا جملہ بڑا پسند ہے کہ یہ جو کنسلٹیشن ہوتی ہے یہ دو پروفیشنس کی میٹنگ ہوتی ہے زبردست اس دن ایک صاحب آئے انہ نے اپنی سٹوری بتائی کہ میرا چودہ سال کا بیٹا تھا جو کہ سپیشل تھا جو نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا اور وہ ڈھو گیا اور اس بات کو کافی ٹائم ہو گیا لیکن جب بھی وہ مجھے یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں تو مجھے در ہے کہ میں اللہ کا گلہ تو نہیں کر رہا تو میں نے انہوں کہا کہ نہیں قرآن پاک میں تو باپ کی بیٹے سے محبت کو اللہ نے بڑا پسند کی ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو بیٹا یاد آتا ہے آپ کو اللہ یاد آتا ہے یہ در تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے تو پھر وہ کہتے جی جی ہاں مجھے اللہ نے ابھی پوتے بھی دے دی اور نواسے بھی دے دی میں نے کہا اصل میں ہم وہ پرانی چیزوں پہ اڑے رہتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے جنہیں ہم رفصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے اصل میں جو مضمون تھا نا وہ تھا ڈپارچر کا ہم آرائیول کو لے کے بیٹھیں ہماری ساری پرابلمز اس دنیا سے ریلیٹڈ اتنے اس کے ساتھ علج گئے ہیں کہ اب سنبھالا نہیں جائے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کو نہیں سمجھ سکے تو ہم مرے بغیر موت کو کیا سمجھیں گے جیسے ہم موت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ این زندگی ہو یہ ساری باتیں اور یہ وقت کے ساتھ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ نے اس لئے گزارا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں میرے پاس کوئی انزائیٹی والا آئے تو میں اس کو پرابر توجہ سے سنوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں سنا گیا تھا جب خود پین میں ہوتا ہے تو دوسروں کے لئے بھی نرم پڑ جاتا ہے یہ سو ریفریشنگ تو ہیئر کہ آشاءاللہ ڈاکٹر ٹاکنگ آؤڈ سپیرچوالیٹی اور گیٹنگ نیرر تو اللہ سبحانہ و تعالی ریلی آئیم ویری انسپارڈ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے جزائے خیر دے یہ جو باتیں آپ نے کی میں نوٹ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں بلکہ اکثر میں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ ویرا کے لئے انہیں میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو قرآن میں کوئی